نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں امبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں صدار لاسکیں تو آئیے سنتے ہیں پرغورام نبیوں کے قصے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرغورام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے آج ہم حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں آپ کا نسب حضرت عیسیٰ بن عیبراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ دمشق کے قریب ایک بستی حوران میں رہتے تھے آپ کا قصہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء اور سورہ ساد میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے اس قصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا ہے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نہایت نیک اور عبادت گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق میں فراوانی دے رکھی تھی ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے مظلوموں کی مدد کرتے اور کمدوروں کا ساتھ دیتے تھے ان کے پاس بہت ساری اولاد تھی اور بے حد خوشحال زندگی گزار رہے تھے عیوب علیہ السلام کو ان کا مال اور ان کی اولاد کسی طرح بھی دھوکے میں نہ رکھ سکی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کر رہے تھے اور غریبوں کا خیال کر رہے تھے جس قدر نعمتیں زیادہ ہوتیں اسی قدر آپ اللہ کی عبادت اور اس کی محبت میں مزید پختہ ہوتے گئے شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے لگا کہ عیوب اس قدر عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ہر طرح سے خوشحال بنا رکھا ہے اگر خوشحالی جاتی رہے تو اس کی یہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی یہ باتیں کبھی کبھی حضرت عیوب علیہ السلام کے کانوں تک پہنچتی تھیں لیکن آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اللہ کی چاہت ہوئی کہ مال اور اولاد میں آپ کی آدمائش ہو صحت میں بھی آپ کی آدمائش ہو تاکہ آپ صبر و شکیبائی میں انسانیت کے لیے آئیڈیل بنے نمونہ بن سکیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آدمائش بھیجی کہ ساری دولت جاتی رہی ساری اولاد مر گئی اور جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ حرکت کرنے اور چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہے جسم میں ایک سوئی کے برابر جگہ بھی محفوظ نہ تھی سوائے دل کے روپیے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ علاج کرا سکیں آدمائش ہر جہت سے تھی بدن میں بھی آدمائش تھی مال میں بھی آدمائش تھی اولاد میں بھی آدمائش تھی اور جب آدمائش مختلف جہتوں سے ہو تو انسان کے لیے وہ آدمائش بہت سخت ثابت ہوتی ہے یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کو جو بیماری لائق ہوئی تھی یہ کوئی متعدی یعنی دوسروں تک منتقل ہونے والی بیماری نہیں تھی بعض مفسرین نے بیماری کی تفصیل بیان کی ہے کہ ان کے جسمیں کیرے پر گئے تھے ان کا گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگا تھا یہ ساری باتیں بکواس ہیں اور انبیاء کی شان کے خلاف بھی کہ وہ کسی متعدی بیماری کے شکار نہیں ہوتے کہ ایک نبی متعدی بیماری کا شکار ہو جائے اور اس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو جائیں ایسا نبی کے ساتھ نہیں ہوتا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت عیوب علیہ السلام کو سخت سے سخت بیماری میں ممتلا کیا تھا لیکن وہ بیماری نبوت کی صفات کے منافی نہیں تھی برکیف جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عیوب علیہ السلام مال سے محروم ہو گئے اولاد سے بھی محروم ہو گئے اور جسم بیماریوں کا شکار ہو گیا تو کچھ لوگ آپ کی نبوت پر بھی شک کرنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اس قدر آزمائش میں ممتلا نہ کیا جاتے لیکن حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر برتے گئی اسی قدر آپ کے ایمان اور صبر میں بھی اضافہ ہوتا رہا آپ آزمائش سے گھبرائے نہیں بلکہ صبر و شکیبائی کا دامن تھامی رہے آپ کے قریبی لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہا دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور رہنے لگے ان کی بیوی کے سوا جو آپ کی خدمت کر رہی تھی آپ کے ساتھ وفاداری برت رہی تھی آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی آپ کا خیال کرتی تھی اور نہایت صبر کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتی تھی جب تک کھانے پینے کا سامان ختم نہیں ہوا تھا تب تک دیکھ رہ کرتی تھی ہر وقت آپ کے پاس رہتی اور جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو مزدوری پر کام کرنے لگی تاکہ کھانے پینے کا انتدام کر سکے ادھر حضرت عیوب علیہ السلام سبر و شکیبائی کے پیکر بنی رہے ایک دن بیوی نے بے قرار ہو کر کہا کہ عیوب اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور آپ کو اس تنگی سے نجات دے گا آپ نے فرمایا کہ میں ستر سال تک تندرست رہا اگر ستر سال بیمار بھی رہوں تو بھی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کم ہے یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آزمائش کا یہ سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رہا بعد نے سات سال بعد نے دس سال بعد نے تیرہ سال بعد نے اٹھارہ سال اور بعد نے چالیس سال تک بھی لکھا ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں کہ کتنے سال تک اس بیماری میں ممتلہ رہے البتہ استویل مدت میں آپ پر اپنوں اور غیروں کی یگانگت بہت سخت گزرنے لگی بلاخر ایک دن اللہ رب العالمین سے دعا کیا سورہ الانبیاء آیت نمبر 83 وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي أَذْدُرْرْ وَأَنْتَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاد کرو ایوب کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الرَّاحِمِينَ ہے کتنی پیاری دعا ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام اپنی محتاجگی کا ادھار کر رہے ہیں اپنے رب سے اور اللہ سے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کر رہے ہیں کہ ارحم الرَّاحِمِينَ مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے دعا فوراً قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ 7 آیت نمبر 42 ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے تھنڈھا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور زمین پر پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تھنڈھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پیئیں اور اسی پانی سے غسل بھی کریں چنانچہ آپ نے ویسا ہی کیا آپ نے اس میں سے پانی پیا تو جسم کے اندر کی جو بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں اور جب غسل کیا تو باہر کی جو بیماریاں تھیں جسم پر ظاہر ہو رہی بیماریاں وہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں جب ظاہری اور باطنی ہر طرح سے تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی خوبصورتی اور وہی دولت دوبارہ لوٹا دی یہاں تک کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نادل ہوئی جیسے مینگ برستا ہے بارش ہوتی ہے ساری بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت عیوب علیہ السلام کپرے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آگیرا حضرت عیوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپرے میں ڈالنے لگے اللہ تعالی نے آواز دی ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا تو حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یارب لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تفصیل سے حضرت عیوب علیہ السلام کا پورا قصہ بتایا ہے آئیے اس کو بھی ہم سنتے ہیں سی بن حبان کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی نبی عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک اس آزمائش سے دوچار رہے قریب اور دور کے سب نے تعلق کٹ لیا سوائے آپ کے دوستوں میں سے دو آدمی کے جو صبح اور شام میں آپ کے پاس آتے تھے ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے دوست سے کہا جانتے ہو عیوب نے ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی نے ایسا گناہ نہیں کیا دوست نے کہا بتاؤ کیا کیا ہے اس نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اٹھارہ سال ہو گئے اور اب تک اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی جب او آدمی حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس گیا تو دوست کی جو آپس کی بات تھی حضرت عیوب علیہ السلام سے کہہ دی عیوب علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ بھی کہا رہے ہو مجھے معلوم نہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں دو آدمیوں کے بیچ سے گزرتا دونوں اگر جھگر رہے ہوتے اور اللہ کا نام لے رہے ہوتے یعنی باتوں باتوں میں قسم کھا رہے ہوتے تو میں گھر لوٹنے کے بعد اس کا کفارہ دیتا تھا اس فکرمندی سے کہ اللہ کا نام حق بات میں ہی لیا جائے اور عیوب علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ تھام لیتی یہاں تک کے گھر لوٹ آتے تھے ایک دن کی بات ہے بیوی نے آنے میں تاخیر کی اسی اتنا اللہ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو وحی بھیجی ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ٹھنٹھا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے چنانچہ جب بیوی تاخیر سے آئی تو دیکھا کہ عیوب علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہیں ان کی بیماری دور ہو چکی ہے اور وہ پہلے سے بہتر شکل میں دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھ کر بیوی نے کہا اللہ آپ کو برکت دے کیا آپ نے یہاں آزمائش کے شکار جو آدمی تھے ان کو دیکھا ہے اللہ کی قسم وہ جب صحیح سالم تھے تو بلکل آپ ہی شکل کے تھے یعنی حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی جب گھر آتی ہیں اور عیوب علیہ السلام کو اس شکل میں دیکھتی ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے لیے یہ عجیب سی بات تھی اس لیے ان سے خطاب کرتے ہوئے اپنے شوہری سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بلکل آپ ہی کی شکل میں یہاں پر ایک بیماری کے شکار آدمی تھے حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی عیوب ہوں سبحان اللہ ساری بیماری دور ہو چکی تھی اس طرح شفایاب ہو چکے تھے کہ بیوی بھی عیوب علیہ السلام کو پہچان نہ سکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں اور آپ کے پاس دو کھیت کے کھلیان تھے ایک گہوں کا کھلیان تھا اور ایک جو کا کھلیان تھا اللہ نے دو بادل بھیجا ایک نے گہوں کے کھلیان میں خوب سونا برسایا یہاں تک کہ بہنے لگا اور ایک دوسرے جو کے کھلیان میں چاندی برسایا یہاں تک کہ چاندی بھی بہنے لگی یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے حضرت عیوب علیہ السلام کے قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے بھرکیف حضرت عیوب علیہ السلام کو پورے طور پر اللہ رب العالمین نے شفایاب کر دیا پہلے سے بہتر شکل لوٹا دی سونا چاندی کی بارش برسائی اور ہر طرح سے بنیاد کر دیا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو آل و اولاد سے بھی نوادھا سورہ ساتھ آیت نمبر اکٹی تھری وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَتًا مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِ الْأَلْبَابِ ہم نے اسے اس کے اہل و ایال واپس دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور اقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس اور عبرت کے طور پر مطلب یہ کہ اللہ پاک نے ان کو وہ ساری اولاد دی جو پہلے تھی اور اسی کے ساتھ اور بھی اور یہ سب جو ہوا کہ آزمائش ختم ہوئی مال اور اولاد کی فراوانی ملی محض اللہ کی رحمت سے ہو سکا اور پھر اس واقعے کے اندر اقل رکھنے والوں کے لیے سمجھ رکھنے والوں کے لیے درس ہے عبرت ہے پیغام ہے کہ اگر کوئی آزمائش میں ممتلا ہو تو پریشان نہ ہو بلکہ ایوب علیہ السلام کے جیسے اسے چاہیے کہ سبر و شکیبائی کا دامن تھامے رہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں ستر سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں پیدا کریں محترم ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے پہلے سبر و رضا کا سبق ملتا ہے کہ ایوب علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے مال و اولاد کی فرامانی دے رکھی تھی آزمائش آئی تو ساری دولت جاتی رہی اولاد جاتی رہی اور جسم میں ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں پناہ لینی پری اٹھارہ سال تک یہ آزمائش رہی لیکن اس مدت میں ایک حرف شکایت بھی زبان پر نہ آسکا اور سبر و رضا کے پیکر بنے رہے یہاں تک کہ آزمائش ختم ہوئی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسی کے تناسب میں آزمائش بھی ہوگی مستدرک حاکم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے پھر زیادہ نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے پھر ان سے جو درجے میں زیادہ ہوتے ہیں ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ آزمائش ایمان کی بنیاد پر سخت سے سخت ہوتی جاتی ہے اس لیے کبھی بھی آزمائش کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے جس کو اللہ تعالی بلندی اتا فرمانا چاہتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ایسی ہی لوگوں کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے سہی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من یورد اللہ بہی خیرن یسیب منہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے آزمائش میں کبھی بھی پریشانی کا ادھار نہیں کرنا چاہیے ایک مومن کو چاہیے کہ آزمائش میں پریشان نہ ہو بلکہ سبر سے کام لے اللہ کے فیصلے سے راضی رہے انسان اپنے لیے جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کی جو بھی چاہت ہوتی ہے اگر اللہ کے فیصلے اور اس کی چاہت کو جان لے تو یاد رکھئے اپنے فیصلے کو ڈیلیٹ کر دے اپنے فیصلے کے کاغذ کو پھار کر پھیک دے اور اللہ کے فیصلے اور اس کی چاہت سے راضی ہو جائے محترم مناظرین اس واقعے سے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا بھی سبق ملتا ہے کہ عیوب علیہ السلام بیوی سے نہایت اچھا سلوک کرتے تھے جب بیمار ہوئے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن بیوی نے ساتھ نہ چھوڑا ابھی آپ بیماری کے شکار ہی تھے کہ بیوی سے کسی بات پر غصہ ہو گئے ظاہر سی بات ہے انسان ہے انسان سے غصہ کی حالت میں کچھ نہ کچھ باتیں سادر ہو ہی جاتی ہیں بات کون سی تھی اس کی سراحت نہیں اتنا ضرور ہے کہ آپ غصہ ہوئے اور قسم کھالی کہ جب ٹھیک ہو گیا تو تجھے سو کورے ماروں گا جب ٹھیک ہو گئے تو قسم کو پورا کرنا ضروری سمجھا اور ظاہر سے بات ہے کہ قسم کو پورا کرنا ضروری تھا بھی چنانچہ اللہ تعالی نے بادابتہ اس حوالے سے آسانی فرمائی سورہ ساد آیت نمبر فورٹی فور وَخُضْ بِيَعْدِكَ ذِعْثًا فَضْرِبِّهِ وَلَا تَحْنَثْ تینکوں کا ایک مٹھا لیجئے اور اس سے ماریے اپنی بیوی کو اور اپنی قسم مت توریے مطلب یعنی اپنی قسم اس طرح پوری کیجئے کہ ایک سو شاخوں والی ٹہنی لے کر بیوی کو اس سے ماریے ایسا کرنے سے قسم پوری ہو جائے گی اور آپ بری ہو جائیں گے چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اس طرح قسم پوری ہو گئی یہ آسانی پیدا فرما کر اللہ نے ایمان والوں کو یہ سبق دیا کہ ہر حالت میں بیوی کے ساتھ نیک سلوک ہونا چاہیے اچھا برطاو ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی تم میں بہتر او شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہوں آپ نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ بیوی کی خوبیوں پر دھیان رکھیں خامیوں کو نظر انداز کریں آپ نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغد نہ کرے اگر اس کی کوئی ایک ادا اسے پسند نہیں ہے تو بہت ساری ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی محترم ناظرین انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَصَلِ اللَّهُمْ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین